بسم اللہ الرحمن الرحیم اور احسان کرے اور آسان کرے اپنے میں اس محکمے کی اس جاب کے لیے اپلائی کرنے کے ایک فام بھی خود بنا کے دے دے کہ تم یہ فام بنو اس میں سیمپل اپنے نام لکھو اور یہ فام اس شعبے کے لیے ہر حوالے سے موضوع ہے تو اس میں آراد میں آسان ہو جائے گا کہ میں کیا عبارت لکھتا کیا لفظ لکھتا کیا مفہوم لکھتا کس کو ایڈریس کرتا کیسے ایڈریس کرتا اپنا محفیز امیر کیسے بیان کرتا تو گورنمنٹ نے آسانی کے لیے اس جاب اور نوکری کے لیے ایک فام پرنٹ کروا دے اس میں سیمپل لکھو ہر چیز مکمل ہے اللہ کریم نے اپنی ذات سے مانگنے کے لیے اگر ہم مانگتے تو ہم اتنے چھوٹے اتنے جاہل اتنے نکمے اتنے نادان اتنے کم بے وقوف کہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہ تھا ہم این ممکن ہیں مانگنے میں بڑے بڑے بلنڈر کر جاتے تو اللہ نے کرم کیا کہ اپنی ذات سے مانگنے کے لیے کہ تمہیں تو میرا پتہ نہیں میری طاقت قوت ہے بسطوت میرے اختیارات کا تمہیں پتہ نہیں تو تم جب مانگو گے تو بہت نادانی کی باتیں کر جاؤ گے ممکن اس میں اعتقادی غلطیں کر جاؤ ممکن اللہ کی شیعہ نشان بات نہ کر سکو تو اللہ کریم نے مارو پر احسان کیا کہ اپنی ذات سے مانگنے کے لیے ہمیں خود کرینے اتا کیا قرآن مجید میں نبیوں کی دعاوں کے روپ میں وہ دیکھو میرے نبیوں نے تمہیں فام بنا کے دے دیا یہ مانگا کر اس لیے سب سے عالی دعائیں وہ ہیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں اللہ نے ذکر کی ہیں اہل ج جنت کی ذکر ہیں انبیاء کی ذکر ہیں صالحین کا ذکر ہیں اس کی وہ دعائیں سب سے محدثین اور مفسرین اور فوقعہ کے نظرین سب سے کمپنی ہیں سے وہ جہاں میں اور خوبصورت دعائیں وہ ہیں جو قرآن میں منشن ہیں اچھ پر قرآن مجید میں سینکڑوں دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سب سے شاندار دعا میں ارز کر دیتا ہوں جو ساری قرآن دعاؤں کا بھی یعنی وہ ست ہے نیچوڑ ہے اور انسر رضی اللہ کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی مغرب یعنی نماز کے بعد دعا مانگ جب بھی تو آب علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا ضرور مانگا کرتے ہیں وہ تا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا وقینا عذابنا یہ دعا قرآن مجید میں بھی ہے اور یہ دعا دعاوں کی سردار سید دعا ہے خوبصورت ترین دعا اس دعا کے اگر آدمی گہرائی کو اور ہوجم کو اور کناروں کو اور اس میں گہر دیکھا جائے تو اس پر لمبی چھوڑے باتیں ہو سکتے ہیں لیکن میں ایک صرف بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جس دعا کو معمول بنائیں چونکہ انس رضی اللہ روی ہیں کہ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد انفرادی دعا مانگتے ہیں اجتماعی دعا مانگتے ہیں اجتماعی دعاوں کا معمول آپ کا کم تھا جب کوئی آکے سہل کہتا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے ہمارے علاقے میں بیماری آگئے ہم کرزوں کے شکار ہیں ہمارے علاقے میں فاقر فاقہ ہے وغیرہ تو پھر آپ اجتماعی دعا عمومی طور پر آپ اجتماعی دعا نہیں مانگتے تھے چونکہ ایک ناروا بوجھ محسوس کرتے ہیں اور پھر ایستہ عبادت عادت میں آ جاتی ہے اور پھر عادت آسمانوں کیا نہیں جاتی اس آسمان عادت میں روح نہیں رہتی آدمی جب تنہائی میں دعا مانگتا اور لمبی ہاتھ دعا اٹھا کے مانگتا اس میں روح بھی ہوتی ہے سپریٹ بھی ہوتی ہے جذبہ بھی ہوتی ہے درد بھی ہوتی ہے ندامت بھی ہوتی ہے اور جب کوئی امام ہر وقت مانگو ہے تو پھر آدمی انگلیوں کو چڑھکھارے نکال رہا ہوتا ہے داری میں ہاتھ پھر رہا ہوتا ہے ہاتھ پہ موہ سے جمعین لے رہا ہوت اور اگر لمبی دعا مانگنے شروع کر دے تو ایک طبیعت میں اقتحاٹ آتی اور یہ اقتحاٹ بڑی خوفناک ہے ایمان کی کمزوری کی اعلیٰ دلیل ہے کہ عدمی دعاوں میں بھی اقتحاٹ کا شکار ہو شریعت اس مقام سے بچانے کے لیے اہم اکرام کو کہتی ہے ہر نماز کے بعد لمبی دعایں مانگ کر لوگوں کو اقتحاٹ والے گناس کے عادی نہ کرو تو میں یہ کرز کر رہا تھا کہ اگر دعایں مانگنے کا موقع ملے اور جس کے لیے باب دعا وا کر دیا گیا اس کے لیے ہر خیر مل گئی یعنی جس طرح ایک آدمی کسی کو کار کی چابی دیتا ہے کہ کار یہ کھڑی اس میں فیول بھی ہے سب کو یہ چابی لو تو گوئے اس کو پوری کار مل گئی جس کو لمبی دعاوں کا احتمام مل گئی اور یہ مسنون دعاوں کا احتمام مل گئی صبح سے لیکھ اگلی صبح تر دعاوں کا احتمام مل گئی یہ قرآنی دعاوں کے یاد کرنے کا اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ وہ قرآنی دعایں لکھی گئی تو گوئے اس کے لیے خیر کے تالوں کی چابی مل گئی اور شر کے دروازے کا تالہ مل گئی وہ شر بند کر سکتا ہے خیر کھلوا سکتا ہے تو ایک دعا جو ہے اچھا ناظرین یہ دعا جو ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسن اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ دے وفی اللہ آخرت حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ دے حسنہ کیا ہے ہمیں صحت دے تو پتہ ہے ہمیں اولاد دے پتہ ہے ہمیں نوکری دے پتہ ہے ہمیں ہدایت دے پتہ ہے ہمیں عزت دے پتہ ہے ہمیں سکون دے پتہ ہے ہمیں گھر دے یہ دعایں حسنہ کی آئے تو یہ ایک عربی لفظ ہے اب اگر ہم اللہ سے حسنہ مانگ رہے ہیں کیا حسنہ مل گیا جو مانگ رہے ہیں سائل کو اس مانگی چیز کے حدود عرباء کا تو پتہونے چاہے میں یہ مانگ رہا ہوں تاکہ جب مل جائے تو وہ شادہوں فراؤں خوش و مسررت کا اظہار کرے شکر ہے جو میں نے مانگا تھا مجھے مل گیا ہم جب مانگتے ہیں اس دعا کو قرآنی دعاوں کی حدیث کی دعاوں کی مسنون دعاوں کی سردار دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فرد دنیا حسنہ تو اگر حسنہ مل گی تمہیں تو پتہ نہیں حسنہ کیا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے حسنہ کیا ہے تو پھر مانگنے کہ وقت تمہارے ذہن میں سگیچ نہیں بنے گا خاکہ نہیں بنے گا کہ میں یہ مانگ رہا ہوں اور حسنہ نے حسنہ کیا ہے تو بہتر قرآن کی تفسیر وہ ہے جس کی خود قرآن تفسیر کرے یعنی مفسرین جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت آئیے اس کے بارے میں اجمال کی تفسیر کہیں قرآن نے بیان کی ہے تو جو قرآن کی تفسیر قرآن کر دے وہ سب سے عالی تفسیر ہوتی ہے پھر اس کے بعد حدیث تفسیر کر دیں پھر اس کے بعد صحابہ تفسیر کر دیں پھر طبعہ تعبین تفسیر کر دیں وہ پھر کیٹیگرائز ہو جاتا ہے تقسیم ہوتا چلے جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے لیکن سب سے عالی تفسیر یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ قرآن ایک جگہ پہ اجمال بیان کرتا ہے آگے تفسیر ایک جگہ پہ اتنی بات کرتا ہے اور اس بات کو کھولنے کے لیے اگلی جب جا کے چار آیات لے کہا جاتا ہے ہم یہ مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ حسنہ کیا ہے میں صرف اس پہلو پہ کہنا چاہتا ہوں تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنہ پھر یہاں نبی کی زندگی حسنہ ہے اب آپ انتظہ کریں یعنی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزاری شب و روز کی ہے معاملات معاشرت اخلاقیات اظہار کیا جیسے اللہ کے محبوب نے اپنی پاکیزہ زندگی گزاری جیسے دیکھا جیسے بولا جیسے سنا جیسے سوچا جہاں آئے جہاں رکے جہاں غصے میں ہو جہاں محبت میں ہے جہاں سقوط اختیار کیا بیوی کے ساتھ کیسے بچوں کے ساتھ کیسے دوستوں کے ساتھ کیسے اللہ کے محبوب کی لائف سٹائل کو اسلوبی حیات کو طرز حیات کو منحج کو اور زندگی گزارنے کے پیٹرن کو حسنہ کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی عطا فرما یہ ہے حسنہ کا اصل مفہوم گویا جس کو اللہ کے محبوب کی زندگی کی سوغات مل گی خیرات مل گی احسان ہو گیا اس کو دونوں جہانوں کی خیریں اس کے طرف یوں آئیں گی جس طرح بلندیوں سے پانی آتا ہے جس طرح بادلوں سے بے ساختہ قطرے گرتے ہیں اور زمین کا رخ کرتے ہیں تو حسنہ سے مراد ہے نبی رحمت کی زندگی کی توفیق کا عطا ہو جانا ایک آدمی صبح سے شام تک دعایں اللہ کے نبی کی پڑھتا ہے تو گویا وہ حسنہ کی کچھ درجے میں آ گیا پھر ایک آدمی کھانا کھاتے ہو پانی پیتے ہو کمائی کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کے طریقوں کو لاتا ہے تو گویا اس کو حسنہ کے قریب ہو گیا تو جو آدمی روزانہ کی بنیاد پر دعاوں کا اعتمام زیادہ کرتا ہے کھانے میں چلنے میں اعتمام مصنون کرتا ہے تو اس کا مبارک ہو وہ حسنہ کی طرف قریب سے قریب تر سے قریب ترین ہو رہا ہے وہ اس کو دونوں جہانوں کی خیروں کی چاہ بھی ملنے والی وفی اللہ آخریت حسنہ اور آخریت میں حسنہ کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے کوئی آدمی اپنے عمل سے باب جنت وانی کروائے گا کوئی زاہد کوئی عابد کوئی متوقع کوئی امام کوئی شاہ کوئی حدیث کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میرے آمال اس قابل ہیں کہ میرے آمال جنت کے دروازے کھلوا دیں وہاں جنت کے دروازوں کے لئے شفاعت حسنہ ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے نبی مکرم کے پاکیزہ زندگی کا طریقہ مل جانا حسنہ ہے تو وہی ہم کہہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اللہ مجھے دنیا میں اپنے محبوب کی زندگی عطا فرما یہودیوں کی زندگی عیسائیوں کی زندگی دہریوں کی زندگی یہ بھی ایک زندگی ہے میں زندگی گزارنے کے بیشمر جو پیٹرن ہیں انداز ہیں اس میں مجھے اپنے محبوب کی زندگی کی سوغات بھی دے علم بھی دے خیرات بھی دے ایمانی قوت بھی دے اور اس کے سائے میں چلنے کی توفیق دے اور آخرت کا جب سورج بلکل قریب آ جائے اور پچاس ہزار سال کا طویل پھیل ہوا دن ہو مجھے اس دن اپنے محبوب کی شفاعت کی ردہ اور پوشاک اور سبز شاک دے کر مجھے آفیت کے ساتھ جنت کی رہیں ہمبار کر دینا ناظرین یہ ہے ربناتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حسنہ کی خیرات سوغات عطا فرمائے یعنی آمنہ کے لال کی زندگی گزارنے کا جذبہ زوہ کے معنی عطا فرمائے اور قیامت والدین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ